ناظرین یہ قانون فطرت سمجھ لیں کہ کمینے جتنا بھی عروج پا لیں آخر کو زلیل و خواری ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ بھارتی انتخابات میں الیکشنز میں موڈی کے ساتھ ہوا کیونکہ اس فراڈیے نے جالی سروے کروا کر میڈیا کو خرید کر جو اپنی مقبولیت کا ایک محل بنایا ہوا تھا وہ بھارتی عوام نے ایک ہی دکے میں زمین بوس کر دیا اس فراڈیے کے دعوے تھے کہ اب کی بار چار سو پار لیکن شاباش ہے بھارتی ووٹرز کو جنہوں نے موڈی کو ماری ہے ایسی مار کہ بھارتی یا جنتہ پارٹی میں چھوڑا سا ویڈیو دیکھا آپ نے آنگے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے آپ سن رہے تھے فیضا کھان کو اور فیضا کھان کے لیے رنڈی ورڈ بھی سائے چھوٹا ہے آنگے میں ویڈیو میں بہت بار رنڈی اور جوانے بھر کے ورڈیوز کروں گا اگر آپ کو ویڈیو چھوڑ کے جانا تو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو کیونکہ اس نے ہمارے پردان مندری کے لیے بہت گندے شبدیوز کی ہیں اور بہت ہی زیادہ گندے شبدیوز کی ہیں آپ کو ٹینشن لینے کے جو نہیں ہے موڈی جی پھر سے پردان مندری بن کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہمت نہیں ملا ہے تو بھیہ آپ سمجھیں کہ اتحاس میں کوئی پارٹی لگتر دو بار بہمت پانے کے بعد تیسری بار دو سو چالیس پا رہی ہے نا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ بڑے تکبر و فخر سے اس فرادیہ نے رام مندر کے افتتاح سے جو انتخابی سفر شروع کیا اس کا افتتاح اسی ایوڈیا کے مقام پر بہترین شکستے ہوا ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر زراسی بھی غیرت ہونا تو بندہ شرم سے ڈوب مرے مگر اس بے شرم کا شرم سے کیا کام ہندوتوہ کا دل سمجھ جانے والے آیودیا نے موڈی کو اتنے زخم لگائے کہ سادہ اکثیت لینے کے باوجود بی جی پی کے جو کیمپ ہیں ان میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے رونے دھونے اور چیکنے چلانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں اور اس بے شرم کو اگر دیکھیں کہ میڈیا پر خوشی کا اظہار کرتا پھر رہا ہے تیسری بار حکومت بنانے کے بھاشن دے رہا ہے دیکھیں آپ نے اس جیسا کو بے شرم بے غیرت اور کمینا شخص میں یہ کہتی ہوں اسے گجرات کے مظلوموں کی آہیں لے ڈوبی ہیں بھارت اکلیو تو خاص طور پر مسلمانوں اور کشمیریوں کی بددعاؤں نے نریندر موڈی کی بدبختی کو ممکن بنایا ہے اس بے شرم کو وزیراعظم بنانا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بی جی پی نے نہیں بلکہ اب اتحادیوں نے کرنا ہے جن کے لمبے متعالمات کی جو لسٹ ہے اس پر بھارتی میڈیا میں بحث ہونے لگی ہے جیسا یہ بے شرم اور بے غیرت ہے ہو سکتا ہے کہ سودے بازی کر کے تیسری بار وزیراعظم بن بھی جائے لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اگر اس بار اس کی حکومت بنی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ سہاروں پر بنی حکومت ہوگی بقیتہ لنگڑی حکومت ہوگی اتحادیوں کے تاب ان کی محتاج ہوگی تگڑی اوپوزیشن کے رحم و کرم پر بھارتی آجنتہ پارٹی بی جے پی اور موڈی نے بھارت کی سیکولر چوشناکت ہے وہ ختم کرنے اور ہندو توہ کے جس ایجنڈے کو عملی جامعہ پہنانا تھا وہ سارے پلان مٹی میں مل گئے ہیں اور بھارت میں جو لوگ سے باقی آپ کو پتہ ہے پانسو تنتالیس نشستیں ہیں ان میں سے دو سو بہتر سیتے نشستیں حاصل کرنے والی جو جماعت ہے وہ حکومت بناتی ہے اب اس لحاظ سے اگر بھارتی انتخابی نتائج ہیں ان ریزلٹ پر اب نظر ڈالیں تو جو کانگریسی اتحاد ہے اس نے انڈیا کی جو حران کون آپ کہلیں کہ کامیابی حاصل کی ہے اور موڈی کی جو انتخابی اتحاد کے مقابلے میں اب تک ہی دو سو چالیس نشستوں پر میدان مار لی ہے اگر دو ہزار انیس کے مقابلے میں دیکھیں جب کانگریس اور اتحادی جماعتوں نے صرف آپ کو یادو کا اکانوے نشستیں جیتی تھی تو یہ بڑی کامیابی ہے اور دوسری طرح جو موڈی کا انتخابی اتحاد ہے محض دو سو بانوے 292 جو انہیں نشستیں وہ حاصل کر پائے اچھا اگر سچ پوچھیں نا تو اس فروڈیے نے الیکشنز میں بی جے پی کو ہی نہیں ڈوبویا بلکہ بی جے پی پر جو سرمایہ کاری کرنے والے ذرا غور سے سنیے گا بھارتی جو عرب پتی لوگ ہیں نا جس کے دوست ہیں ان کی بھی بینٹ بجا دی ہے انتخابی نتائج کے بعد ہندوستانی سٹاک مارکٹ اور انڈین جو ٹائکونز ہیں ان کے خرموں رویے ڈوب گئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بلومبر کے مطابق سب سے در نقصان ہے وہ موڈی کی کرپشن کے جو سب سے قریبی اس کے یارے خاص کہہ لیں گوتا وڈانی اس کا ہوا ہے جس کے آپ ذرا سنتے جائے گا 69 خرب 64 ارب روپے ڈوب گئے ہیں جسے ایک دن میں دولت میں سب سے بڑی کمی قرار دیا جا رہا ہے مکیش امبانی کو 7 خرب جندال خاندان کو 5 خرب اور کمار منگلم کو دو خرب سے زیادہ کا نقصان ان الیکشنز نے پہنچا دی ہے اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارتی میڈیا کو خریدنے اور الیکشن پولز کو منیج کرنے کے لیے موڈی کے کہنے پر پانی کی طرح پیسہ بہایا اور ڈوبویا بھی اب یقینہ نے سارے کہیں میرے کیسے کیلے بیٹھے آنسو بھی بہا رہے ہوں گے کتنا نقصان کروا لیا اور موڈی کو یقینی طور پر گالیاں بھی نکال رہے ہوں گے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پچھتاوے دوستو فیضا کھان رنڈی آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے مو جلا رہی تھی obviously ہمارے بھارت میں بھی فیضا کھان جیسے بہت سارے لوگ ہیں مسلم تو ٹھیک ہے ہندو ہمیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساب سے ان کو ایسا لگتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ راہل گانی آئیں گے تو ایک ایک لاکھ روپ ان کو مہینہ دے دیں گے ٹھیک ہے یار کچھ لوگوں نہ تو پتہ میں دیکھو ہے ڈیموکریسی سب کو سب کا حق ہے جس نے موڈی کے خلاف بھی بوٹ دیا تو کوئی دیکھت نہیں ہے especially دیکھو یار مسلمان ان کا تو جنم سے ددیگار ہے کہ وہ کوئی بھی پارٹی بھارت میں ہندتواتی ہوگی اگر تھوڑا سا وہ ہندو کے لئے کچھ کرے گی تو ان کا جنم سے ددیگار ہے کہ وہ بوٹ نہیں دیں گے کل کو کانگریس اگر کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ ہم کاسی مطورہ کا جو ایشو ہے وہ سالو کریں گے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو کانگریس کو بھی بوٹ نہیں ملنے والے ہیں سمجھ رہا آپ کانگریس کے پرتیاسی ادھیرندھن چودھری جو ہے وہ اس ایریا سے اتنی بار جیت رہے تھے اور ایک باہر سے آیا ہوا لونڈا یوسیف پتھان جس کو پولٹیکس کا پی بھی نہیں پتا ہے کرکیٹر وہ شاندار میرے فیوریٹ بہت ہی جورجس کرکیٹر تھے تو وہ بندے کو انہوں نے ہرا دیا بیزڈ آن ریلیزن کیونکہ وہاں پر چوہتر پرسنٹ مسلم بوٹرز تھے تو کانگریس سے بوٹ سیٹ چھین لی ٹی ایم سی نے کیونکہ وہ یوسیف پتھان مسلم چہرہ اور پھر اس کو وہ پسند آ گیا اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی گڑوندن کیا پانس سال نہیں چل پائے گی بہت آسانی سے چلے گی دو سو چالیس کے ساتھ اگر کوئی پارٹی آتی ہے تو دیفنیٹلی وہ ہمیشہ سرکار چلاتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر میرے حساب سے تو یہ پھر تو مجاگ ہو جائے گا دیمکریسی کا آبیسلی مجاگ ہو جائے گا اس کے بعد کانگریس کا نمبر پھر اس کے بعد سماجبادی پارٹی کا نمبر آتا ہے اگر وہ لوگ اگر اپنی سرکار بھی بنا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا مطلب دیمکریسی کا مجاگ ہو جائے گا یہ پاسی وال ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نتیسکمار دھوکہ دیں گے یا چندر بابون نائیڈو دھوکہ دینے والے ہیں تو آپ سمجھیں سامنے والے جو انڈیا گڑھواندہ نے انڈی گڑھواندہ نے وہاں پہ پھر دھوکے باجوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی ٹینشن بھی مطلب بہت سارے لوگ ملیں گے دھوکہ دینے کے لیے ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ یہ سین ہوگا کہ ان کو تو اس طریقے کا فریڈم نہیں ملے گا کیونکہ ان کو اب تھوڑا سا ان سے دبکے رہنا پڑے گا کس طریقے سے obviously تھوڑے سے منتری پت شیئر کرنے پڑے گے یہ وہ تو یارتے پھر اگر آپ منتری پت شیئر کرتے ہو اگر اوپر سے مودی جی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے ڈیسیزن نہیں ہا پر ہوں تو definitely وہ ہوں گے منتری پت میں دینے سے کوئی تنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا بی جے پی سرکار پھر سے چلنے والی ہے اور بی جے پی سرکار نے جو گلتیاں کی ہیں گلتیاں یہ کی ہیں کہ تھوڑا سا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں جیسے کی ایک گاؤں میں پورے مسلم ہیں اور پورے مسلمانوں آواز یوجنا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بوٹ نہیں دے رہے ہیں تو یار اس سے اچھا تو پھر تمہیں حالانکہ بھارت کے سبھی سمان ناگرک ہیں ان نے بوٹ نہیں دیا ان کی مرجی ان کو نہیں ان کو بی جے پی سے مکان میچیے لیکن بوٹ بھی نہیں دینا تو ان کی مرجی ہے بٹ اس سے پہلے یار تم جو جتنے بے بس ہندو ہیں ان کو کرو ہندو کی پارٹی ہونا تو ہندو کی لئے کرو سیریسلی ہندو کی لئے کرو اور بھارت میں جاتی بات بھی جورجست ہے اور میرے حساب سے جاتی بات سے چناؤ نہیں آرہے چناؤ آرہے ہیں بہت لمبا پیریڈ اور چار سو پار کی نارے سے چار سو پار کا آپ نارہ نہیں دیتے اب کی بار پھر سے موڈی سرکار بول دیتے اور چناؤ کا جو پیریڈ ہے وہ شورٹ کر دیتے تو ساید بوٹرز نکلتے اور جلدی جلدی بوٹ ڈال کے نکل جاتے اتنا لمبا چناؤ ایک انیس تارے کو چناؤ میں نے سب سے پہلے چلن میں بوٹ ڈالی پھر میں بیٹ کر رہا ہوں دو سو چالیس لانا بھی آپ کے لئے تھوڑا سا سیڈ بیک ہے کہ موڈی جیتنا اچھا کام کرنے کے بعد پانس سو سال میں مندر جیسے جتل مدے کو ختم کرنے کے بعد اگر آیودھا سے ہار جاتے ہیں تو پھر آبویسلی دیکھو آیودھا میں چلیے ہار گئے لیکن ان بوٹرز کی ڈسرسپیکٹ مت کریے جس نے بھاچپا کو بوٹ دیا ہے آبویسلی بہت ساری پرابلم ہے بٹ اب یو پی کے آپ ان بوٹرز کو گالی دے رہا ہو جس نے بھاچپا کو بوٹ بھی دیا ہے اور وہ بھی گالی کھا رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ گلت ہوگا یو پی سے ہی سب سے ہی سب سے بی جے پی کو ابھی بھی سیٹ ملی ہے تو ٹھیک ہے اوکے کوئی دکت نہیں ہے ابھی پھر سے لائکشن ہوں گے بٹ یہ کنٹینیو سرکر چلے گی اس کی کوئی دکت نہیں ڈیموکریسی ہے مجھا ہے لو اب بھاچپا کو دو سو چالیس کے ساتھ دیس کو آنگے بڑھانا ہے اوویسلی ٹاف ٹاف ٹاسک ہے بڑھے گا دیس ہمارا کیا کہنا ہے آپ کو ویڈیو میں کومنٹ میں شیئر کریں فیضا کھان ہو یا بھارت کا بیپکش دونوں کی کنڈیشن سے